اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے یوکے کا ویٹ ہمیشہ سے بڑا انٹرسٹنگ اور ڈسکسٹنگ ٹاپک رہا ہے آج آر انڈی ڈیپارٹمنٹ آپ کے لیے بہت ہی بڑی نیوز کے ساتھ آیا ہے جو کہ یوکے ویٹ سے لکٹڈ ہے آر انڈی ڈیپارٹمنٹ نے تین سے زیادہ اکاؤنٹس کو چیک کیا اس پرسپیکٹر میں جو آج ہم آپ سے شیئر کرنا چاہ رہے ہیں یوکے ویٹ سے لکٹڈ ہم لوگوں نے ان تین کمپنیز پہ اور ان تین اکاؤنٹس پہ ہم نے اپنا یوکے ویٹ ریجسٹر نہیں کر آیا میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں ہم نے نئی کمپنیز کریئٹ کی ہم نے نئے اکاؤنٹس ایمازون پہ ان کمپنیز کے اگنسٹ کریئٹ کیے اس کے بعد ہم نے اس پہ سیلنگ سٹارٹ کی اور ہم نے ان تینوں کمپنیز پہ ویٹ ریجسٹر نہیں کیا اور کچھ عرصے بعد ایک وہینے بعد یا دو سے تین افتے بعد ہم لوگوں نے ایمازون کے ساتھ کیس اوپن کیے ایک اکاؤنٹ کے اوپر ویٹ ایگزمشن کے کہ ہم کیونکہ تھریشورڈ جو کہ ایڈی فاک تھاؤنٹ پہ یئر ہے ہم اس تھریشورڈ کو کراس نہیں کر رہے بھی تو ہم نے ایمازون سے کیس اوپن کیا کہ ہمیں ویٹ ایگزمٹ کیا جائے جو یوجلی ایمازون جب آپ ویٹ ریجسٹر نہیں ہوتے تو آپ سے ایمازون ریفرن فی اور ایف بی ای فیز کے اوپر آپ سے ویٹ چارج کرتا ہے 20% یعنی جو بھی فیز ریفرن فیز اور ایف بی ای فیز وہ آپ سے چارج کر رہا ہے اس پہ 20% ایکسٹرا وہ آپ سے ویٹ بھی لیتا ہے تو اس وجہ سے ہم ہمیشہ ریکنمنٹ آج تک یہ کرتے آئے کہ آپ ڈیون سے 7.5% ویٹ ریجسٹر ہو جائیں جو کہ فلیٹ سکین ویٹ ہوتا ہے لیکن 20% سے اوپیسلی کمپیرٹی بہت کم ہے تو ہم لوگ 7.5 کا ہمیشہ سے آپ لوگ کو مشورہ دیتے آئے اور وہ ہمیشہ دیتے تھے کہ اگر آپ 7.5 پر ریجسٹر نہیں کرتے اپنا ویٹ تو ایمازون آپ سے ایف بی ای فیز اور ریفرن فیز پہ ویٹ چارج کرتا ہے 20% آف دیٹ فیز تو 20% آف ریفرن ایف بی ای فیز is almost almost equivalent to 7.5% of your sales ٹھیک ہے تو ہم نے یہ ریکمینڈ کیا ہمیشہ اپنے سٹوڈنٹس کو اور اپنے میمبرز کو کہ آپ 7.5% پر ریجسٹر ہو جائیں تاکہ آپ کو آٹو انوائسنگ بھی اویل آپ کر سکیں اور کیونکہ آپ کو ایمازون فیز کے اوپر ریفرن فی اور ایف بی فیز کے اوپر 20% چارج کرتا ہے جو کہ nearly equal ہوتا ہے almost آپ کی sales کے 7.5 کے تو بہتر یہ ہے کہ آپ ویڈ ریجسٹر ہو جائیے لیکن ابھی ہم نے recently ایک نئی چیز experience کی ہے وہ یہ کہ ہم نے جب ایمازون سے کیس اوپن کیا کہ ہم ویٹ exempted ہیں اور ہم threshold کو cross نہیں کر رہے ہیں ابھی تو آپ ہمیں exemption دیں جو ایف بی فیز اور ریفرن فی کے اوپر آپ ہمیں ویٹی 20% چارج کر رہے ہیں وہ ہمیں چارج نہیں کرنا چاہیے آپ کو تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس نے ہمیں ایک اکاؤنٹ کے اوپر ویٹ exempt کر دیا اور وہ جو ایف بی فی اور ریفرن فی کے اوپر ہمیں ویٹ 20% چارج کر رہا تھا وہ اس نے ہمیں exemption دے دی اور نہ صرف exemption دے دی بلکہ جو پچھلا اس نے چارج کیا ہوا تھا اس کا بھی ہم نے case اوپن کیا اور وہ ہمیں exempt ہو جائے گا جو ہمارے payout ہوگا اس کے اندر اب اس میں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے آپ لوگوں کو وہ یہ کہ جو پی پی سی کے اوپر آپ کو وہ ویٹی چارج کرتا ہے وہ ہمیشہ آپ کو کرے گا اس کی exemption آپ کو نہیں ملے گی اور اس کی reason بھی میں آپ سے share کرتا ہوں دیکھیں آپ vat registered نہیں ہیں آپ 7.5 پہ ہیں یا آپ 20% پہ ہیں تینوں cases کے اندر تینوں scenarios کے اندر آپ کو پی پی سی کے اوپر آپ کو advertising کے اوپر جو amazon 20% vat چارج کرتا ہے وہ آپ کو pay کرنا پڑے گا کیوں دیکھیں ایمازون جس کمپنی سے آپ کی ads کی payment لیتا ہے یہ چارج کرتا ہے جس کمپنی کے تروں وہ کمپنی UK based ہے اور جس کمپنی کے تروں وہ آپ سے FBO referral fee لیتا ہے وہ لیکزنبرگ میں registered ہے that is why لیکزنبرگ میں جو registered company ہے اس company against آپ جب vat exemption apply کرتے ہیں تو ایمازون آپ کو allow کر رہا ہے کل کو کیا نئی strategy آتی ہے یہ ہم آپ کو ساتھ کے ساتھ update کریں گے but ہم نے تین different accounts پر exemptions لی اس کو process کیا اور جو پچھلی اس نے ہمیں vat charge کیا تھا وہ ہم نے اس سے reimburse کروایا اور پھر current department نے آج یہ ویڈیو آپ لوگ کے لیے بنائی ہے تاکہ آپ بھی فائدہ اٹھا سکیں اس چیز سے کہ آپ vat exemption لے سکیں جن لوگوں کو اب تک جتنا بھی vat charge کیا ہے امازون نفیس کے اوپر اگر وہ vat registered نہیں تھے تو وہ vat exemption apply کر سکتے ہیں case open کر کے اور ان کا vat exempt ہو جائے گا fbf fees اور referral fee کے اوپر اچھا اب point یہ ہے کہ وہ سب اس time سوچ رہے ہوں گے جن کو ہم نے یہ refer کیا کہ آپ 7.5 flat scheme پہ vat register کریں اور vat آپ 7.5 pay کریں اپنی sales کے اوپر تو ان تمام لوگوں کو میرا مشرہ یہ ہے کہ کوئی problem نہیں ہے آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا آپ نے deregistration apply کر دینی ہے vat کی hmrc سے اپنے accountant کے طرح زیادہ بھی طرح آپ accountant کے طرح کر کریں وہ تھوڑے سے پیسے آپ سے لے کے آپ کی deregistration apply کر دیں گے کہ اس میں آپ basically یہ hmrc کو آپ stance یہ لیتے ہیں کہ میں نے vat تو register کر لیا لیکن میں نے یہ دیکھا کہ میں تو threshold cross ہی نہیں کر بایا میں نے threshold cross ہی نہیں کیا تو میرا vat deregister کیا جائے اور جیسے ہی deregister ہوگا vat آپ کا تو آپ بھی exemption apply کر سکتے ہیں اور جن لوگوں نے نئے accounts create کی ہیں نئی companies create کی ہیں وہ تو ویسے ہی directly case open amazon کے ساتھ کر کے vat exempt کروا سکتے ہیں تو ہمپ اس ویڈیو نے بہت سے لوگوں کو help کیوں کا یہ بہت بڑی news ہے کہ اب آپ 7.5% جو آپ نے pay کرنا تھا یا 7.5% یا جو amazon fees کے اوپر referral کے اوپر آپ vat pay کر رہے تھے وہ ایک اچھا خاصا amount ہے جو آپ کا profit کا حصہ بنے گا thank you very much for watching لکھال 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 موسیقی